تو یہاں کاری صاحب نے فرمایا تھا کہ کعواتین بھی تشریف فرمایا ان کے لئے میسیج دینا چاہتا ہوں میں کیونکہ بڑا عشق ہوتا ہے عورتوں کو سونے چاندی ڈیمنڈ سے ہزمنٹ کو چھوڑنے کے لئے بھی تیار ہو جاتا ہے اتنی محبت ہوتی ہے نکلیس سے اتنی محبت ہوتی ہے ائرنگ سے اے اے اسے حفاظت سے چھپا کر رکھتے ہیں شادی کا خاضی صاحب جو سیٹیفیکٹ دیتے ہیں قبول ہے قبول ہے والا وہ گھر میں کہاں ہے نہیں پتا لیکن نکلیس کہاں ہے یہ بالکل پتا ہے اور بالکل لاک کر کے رکھاتا ہے اتنی محبت ہوتی ہے اور وہ خاتون کئی ایسے بچیاں ہیں برکہ پہن کر گلکز پہن کر ان کے آئی بالز کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آتا ہے اور وہ بیٹھے ہیں کلاس روم میں اور ان سے پوچھا جاتا ہے کہ دعا کنوت پڑھیں تو وہ کیا ہے سار پوچھتی ہیں لڑکی آپ نے کبھی زندگی میں وطر کی نماز پڑھی ہے نہیں سار وطر کی کبھی زندگی میں میں نے نہیں پڑھی اور وہ لڑکی آ کر ایک کامن نوجوان بچے کو ایک لف لیٹر دیتی ہے اور وہ جب لف لیٹر کھولتا ہے تو عجیب زبان میں لکھاوا ہے تو وہ عجیب زبان میں لکھاوا ہے اسے پڑھنا نہیں آتا ہے تو کیا وہ نوجوان اگر آپ ہے تو کیا اس لیٹر کو آپ پھار دوگے یا کچھ اور مزید خدم اٹھاؤ گے ایسے بہت ہی موقر بہت ہی باخلاق شخصیت ہمارے درمیان تشریف فرما ہے میں جناب منور زمہ صاحب کو مدرو کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور ہمارے حاضرین کی تشنگی کو پیاس کو بجانے کی کوشش کریں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ اس دنیا کو اللہ نے بنایا اور اس میں کچھ ایسے شہر اور ایسے خوبصورت وادیاں بھی بنائی ہیں جس میں کشمیر ہے اور وہاں آنے کا میرا موقع ہوا ہے اور یہ ماشاءاللہ سٹیج پر تشریف فرما جتنے بھی علمہ حضرات ہیں ان کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ وہ ماشاءاللہ ایک پینٹ شٹ پہن کر انگلیش اور پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ ورکشاپ پہ کام کرنے والے بندے کو اپنے ساتھ بٹھانا میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لئے بہت بڑا اچیفمنٹ ہے اور یہ وقت کی ضرورت ہے تو میں تمام علمہ حضرات اور اداروں کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں اور آئے تمام جتنے بھی یہاں حضرات ہیں ان بھی تمام لوگوں کا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں اور یہاں جتنے ینگسٹرز بیٹھے ہیں ذمہ داران بیٹھے ہیں ان سب کے علمے ایک بات میں لے آنا چاہتا ہوں اور یہ میں علمہ حضرات سے ہی سنا اور میرے اساتیزہ اور جو میری خاص تربیت کیے ہیں وہ میڈیکل ڈاکٹر ہے ڈاکٹر رفیق صاحب جو چار میڈیکل کالیجز کے چیف اڈوائزر بھی رہے تھے ابھی زہر علاج ہے ورنہ وہ بھی میرے ساتھ آتے ہیں جہاں جہاں میں گیا وہاں وہاں میرے ساتھ آئے اور ہر وقت میری تربیت کرتے رہتے ہیں اس وقت بھی اگر وہ ہوتے تو مجھ میں دس گلتیاں پکڑ کر میری تربیت کرتے ہیں ایسی ماشاءاللہ آپ کی تربیت اور ایک دفعہ وہ ایک انجیو میں کئی انجیوز کے لیے کام کرتے ہیں اور کوئی انجیو کے وہ ٹرسٹی نہیں ہیں لیکن وہ جب سٹیج پر کھڑے ہو کر کوئی انجیو کے بارے میں بات کرتے ہیں تو جتنی عوام بیٹھی ہوتی ہے وہ سب کو ایسا لگتا ہے کہ اس انجیو کے بانی فاؤنڈر ڈاکٹر رفیق صاحب ہے یعنی اتنا گود لے لیتے ہیں اس ادارے کو جان دے لیتے ہیں اس ادارے کو جبکہ اس ادارے کے وہ ٹرسٹی بھی نہیں ہوتا ہے تو ایک ادارے کے ایک انجیو کیلئے وہ کام کر رہے تھے اور بڑا ہی بدنام انجیو تھا تو ڈاکٹر رفیق صاحب مجھے اڈوائز کرتے ہیں میں نے ایک دفعہ جررت کیا میں تو سٹوڈنٹ وہ میرے استاد میں نے جررت کی بڑی ہمت سے میں نے میرے استاد کو ہی کہا ڈاکٹر صاحب جس انجیو میں آپ کام کرتے ہو وہ بہت بدنام ہے بہت فراڈ ہوتا ہے آپ سے گزارش آپ اس انجیو میں کام نہ کریں تو استاد استاد ہوتا ہے تو ڈاکٹر رفیق صاحب نے میری تربیت کرتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی انجیو ایک پرسنٹ اچھا کام کرتا ہے اور نینانوے فیصد فراڈ ہوتا ہے اس انجیو میں گبن دھوکہ اور ناجانے کیا کیا فرید ہوتا ہے ایک پرسنٹ اچھا کام ہوتا ہے اور وہ ایک پرسنٹ سے عوام کو فائدہ ہوتا ہے تو یہ اللہ کا بندہ ڈاکٹر رفیق اس ایک پرسنٹ کو دو پرسنٹ کرنے کی کوشش کرے گا ہم لوگ قوم کو زیرو بنانے کے لیے نہیں آئے ہم لوگ قوم کو ہیرو بنانے کے لیے آئے ہیں زیرو بنانا بہت آسان ہے ٹانگ پکڑ کر کھیچنا بہت آسان ہے کرٹیسائز کرنا دنیا میں سب سے آسان کام ہے اور وہی نینٹی نائن پرسنٹ لوگ اس دنیا میں کر رہے ہیں تو مجھے اتنا زبردست موٹیویشن ملا نا تب کہ ہمیں کرٹیسائز تو بہت لوگ کرتے رہیں گے اور خیامت تک ہوتا رہے گا پھر یہ علماء حضرات سے میں نے سنا میرے استاذ سے بھی میں نے سنا کہ میں اور میرے لیے جو کام کرتے ہیں میں اور میرے ادارے کے لیے جو کام کرتے ہیں میں اور میرے انجیو کے لیے جو کام کرتے ہیں وہ اچھا کام کرتے ہیں لیکن بہت بڑا کام نہیں کرتے ہیں کام اچھا ہے لیکن بہت بڑا کام نہیں ہے جب عوام کے لیے ہم جینا شروع کرتے ہیں اور سب کے فائدے کے لیے ہم سوچتے ہیں تو پھر ہم بہت بڑا کام کرتے ہیں بھلے چھوٹے ادارے میں رہ کر کام کرتے ہیں لیکن بڑا ہم کام کرتے ہیں کیوں کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی quality دیکھتا ہے quantity نہیں دیکھتا ہے کہ ادارہ کتنا بڑا ہے اس کا infrastructure کیسا ہے اس میں کتنے لوگ کام کرتے ہیں اور کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے اللہ یہ نہیں دیکھتا ہے quality دیکھتا ہے not the quantity یہ بہت بڑا message میں آپ لوگ کے علمے لے آنا چاہتا ہوں اس دنیا میں 850 کروڑ لوگ جیتے ہیں اور ان 850 کروڑ لوگ میں یہ نمبرات یہ history یہ سب مولانا حضیفہ صاحب وستانوی یہاں تشریف فرماتے ہیں آپ کو اللہ نے بڑا غزب کا ذہن دیا ہے یہ سارے history سے واقف ہے یہ جب بچپن میں 12-15 سال بھی عمر نہیں تھی آپ نے پورے دنیا کی history پڑھ لی تھی آپ نے ماشاءاللہ آپ کے گھر میں میں نے library بھی دیکھ رکھا ہے ایسی خوبصورت library ہے کتابوں سے بڑا عشق میں آپ کے ساتھ میں پورا دس گھوما ہوں سفر کیا ہوں African کے countries کے جنگلات میں بھی گیا ہوں United Kingdom کے 15 الگ الگ شہروں میں آپ کے ساتھ میرے lectures ہوئے ہیں یہ بیٹھتے ہوئے سوتے ہوئے حتیٰ کہ میرا رب گواہ ہے مکہ مکرمہ میں حج پر میں آپ کے ساتھ گیا تھا تو ایک ہوتیل میں میرا اور حضرت کا lecture تھا تو ہوتیل ہم لوگ جس ہوتیل میں تھے اس ہوتیل سے وہ ہوتیل بہت دور تھی لیکن وہی clock tower کے radius میں وہی پر تھی تو وہ اس حجوم میں بھی ہاتھ میں کتاب لے کر اس ہوتیل تک پڑھتے ہوئے گئے تھے میں تاجب کیا کہ سارے بندے اتنے حج پر آئے ہیں کسی کے ہاتھ میں مجھے کتاب نظر نہیں آ رہی ہے واحد ایک اللہ کا بندہ جس کے ہاتھ میں کتاب تھی وہاں بھی کتاب کو نہیں چھوڑا آپ نے کتابوں سے جو دوستی کرتے ہیں ان کو اللہ سبحانہ وتعالیہ خوب علم سے نوازتا ہے اور جب اس علم کے ساتھ سینے میں اگر فکر آ جاتی ہے تو پھر وہ گلوبل لیڈر بن جاتا ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ حضرت انشاءاللہ صرف یہ دیش کے میں یہ گلوبل لیڈر بن کر انسانیت کے پیکر بنیں گے انشاءاللہ اور کتابوں سے محبت یہ بات چھڑی ہے تو میں اور ایک بات آپ کے علم میں لے آنا چاہتا ہوں وپرو کمپنی ہے ایم این سی ہے ملتائنیشنل کمپنی ہے سب لوگ جانتے ہیں عظیم پریم جی یہ ایک بہت ہندوستان کے کامیاب بزنس آنٹرپرنٹس میں آپ ایک ہے آپ کا نام آتا ہے تو وہ اپنے بیٹر ہیف اپنے اہیلیا بیٹر ہیف یعنی شریک حیات کو کہتے ہیں اگر وہ بیت اللہم بھی ہو یعنی ترو تازہ موٹی تازی بھی ہے تب بھی بیٹر ہیف ہی بولنا بیٹر فل نہیں بولنا تو وہ بیٹر ہیف کے ساتھ ایک دعوت میں جا رہے تھے اور وہ دعوت کس نے دی تھی ایک بہت بڑے رئیس اور راجہ مہاراجہ جو ہوتے ہیں نا کینگز وہاں سے دعوت آئی تھی اور اس دعوت میں ایسا ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ جسے کہتے ہیں نا اس سے بہتر شاید کوئی ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ ہو ویسا ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ دیا گیا عزین پرین جی اور آپ کی اہلیاں کو اب جب گئے گھر میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھے وہ ڈائننگ ٹیبل جو ہوتا ہے وہ بھی چاندی سے بنا ہوا ہے برتن سارے سونے سے بنے ہوئے ہیں اور جو سپونز ہوتے ہیں وہ ڈائمنڈ کے ہیں جہاں جہاں نظر ڈالی گئی وہاں وہاں سونا چاندی ڈائمنڈ کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا اور عزین پرین جی ایسے کالر اٹھا کر اپنے بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں دیکھے کہاں لے آیا کیسے عزت مل رہی ہے تو یہاں کاری صاحب نے فرمایا تھا کہ خواتین بھی تشریف فرما ہیں ان کے لیے میسیج دینا چاہتا ہوں میں کیونکہ بڑا عشق ہوتا ہے عورتوں کو محبت ہوتی ہے نیکلیس سے اتنی محبت ہوتی ہے ایئر رنگ سے ایسے حفاظت سے چھپا کر رکھتے ہیں شادی کا خاضی صاحب جو سیٹیفیکٹ دیتے ہیں خبول ہے خبول ہے خبول ہے وہ گھر میں کہاں ہے نہیں پتا لیکن نیکلیس کہاں ہے یہ بالکل پتا ہے اور بالکل لاک کر کے رکھا جاتا ہے اتنی محبت ہوتی ہے اور وہ خاتون عظیم پرینٹی کی جو اہلیہ ہے وہ کہتی ہے کہ کس غریب انسان کے گھر لے آئے ہوا آنچہ ہے اور گھر کیسا ہے جہاں جہاں نظر ڈالی وہاں سونا چاندی ڈائمنڈ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور تھوڑا دل جیتنے کے لیے دکھانے کے لیے ہیروئزم حضرت پوچھتے ہیں اپنے بیوی کو دیکھے کہاں لے آیا کیسا آنر مل رہا ہے آپ کو اور وہ کہتی ہے کہ کس فخیر کے گھر لے آئے ہوا آپ مجھے یہاں ایک پیپر کا ٹکڑا بھی نظر نہیں آتا ہے مجھے کتاب تو دور کی بات ہے وہ گھر گھر نہیں جس گھر میں کتاب نہیں ہے وہ گھر گھر نہیں جس گھر میں کتاب نہیں ہے آج ہم لوگ کتابوں سے دور اور مبائل فون سے قریب ہو چکے ہیں اور ایک اچھی چیز دیکھنے کی چکر میں نینانوے غلط چیزیں دیکھ کر گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں اور گناہ میں نام درج کروا لیتے ہیں اور یہ اچھے اچھے حضرات اس گناہ میں ملوث ہیں ایک اچھی چیز کی تلاش میں نینانوے گندے چیزیں دیکھ لیتے ہیں تو یہ اتنا بڑا فتنہ ہے اس سے بچنا بہت بڑی ذمہ داری آج ہم سب پر ہے تو یہ کتابوں سے خریب ہونا کتابوں سے عشق ہو جانا پھر انشاءاللہ آپ کو اللہ وہ علم سے نوازے گا اور اگر فکر سینے میں لے کر چلو گے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو لیڈرشپ سے بھی نوازے گا اور اس دنیا میں سب سے پہلا جو گناہ ہوا ہے اس بات کو بتانے سے پہلے میں آپ کے علم میں پہلے یہ بات واضح کر دوں کہ یہ جو دنیا جس میں ہم لوگ جی رہے ہیں یہ اللہ اس دنیا کو یہ دھوکے کا گھر ہے یہاں دھوکہ ہی دھوکہ ہے آپ کسی سے وفا چاہتے ہو تو پھر آپ غلط فہمی میں ہو آپ انسانوں سے وفا چاہتے ہو تو آپ غلط فہمی میں ہیں وفا آپ کو انسانوں سے نہیں ملے گا وفا آپ کو اللہ سے ملے گا انصاف آپ کتنا بھی اچھا کام بیٹھے ہیں آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ یہ بندہ میرے ساتھ فیور کرے گا کیونکہ میں نے اس کے ساتھ فیور کیا کیونکہ یہ دھوکے کا گھر ہے اور آدم علیہ السلام تشریف فرمائے ہیں آپ کو اپنی اہلیہ ملی ہے اس کے بعد آپ کے بچے ہوئے اور جب بچے ہوا کرتے تھے تو ٹوینز کی شکل میں ہوا کرتے تھے ایک لڑکا اور ایک لڑکی اور پھر بعد میں سیکنڈ ڈیلیوری ہوئی تب بھی ایک لڑکا ایک لڑکی تو پھر cross marriage ہوتا تھا کہ پہلی ڈیلیوری میں جو لڑکا لڑکی ہے وہ شادی نہیں کر سکتے وہ بھائی بہن حالانکہ دوسری ڈیلیوری میں بھی جو لڑکے ہوئے ہیں بھائی بہن وہ آپس میں شادی نہیں کر سکتے لیکن جو پہلی ڈیلیوری ہوئی لڑکی ہوئی جو دوسری ڈیلیوری میں لڑکا ہوا وہ دونوں شادی کر سکتے ویسے شادیاں ہوتی تھی کیونکہ شروعات کا تھا نا زمانہ ہوا شادی تو کر نہیں تھی اب وہاں شیعاتین کا انوالومنٹ ہو جاتا ہے اور آپس میں جو ایک ڈیلیوری میں بھائی بہن پیدا ہوئے نا اسے عشق ہو جاتا ہے کہ میں شادی کروں گا تو اس سے کروں گا اور وہ لڑکی سے نہیں کروں گا جو پہلی ڈیلیوری سے ہوئی وہاں پر پہلا ختل ہوتا ہے وہ پہلا گناہ ہوتا ہے پہلا ختل ہوتا ہے وہاں پر اور وہاں سے لے کر روز خیامت تک بہت سے گناہ ہونے والے ہیں اور ان تمام بہت سے گناہوں میں میں سمجھتا ہوں غلطیوں میں ہم انسان دو بہت بڑے گلتی کر بیٹھتے ہیں پہلی جو گلتی ہے وہ ہم نے خدا کو نہیں پہچانا اللہ ایک ہے اس کو میں نہیں سمجھتا کہ خدا کو پہچان نہ خدا کو پہچان نے کا مطلب خدا کی عظمت کو بھی پہچان خدا کی برکت کو بھی پہچان خدا کی عظمت کو بھی پہچان خدا کی رحمت کو بھی پہچان اور سب سے بڑی بات خدا کی آزمائش کو بھی پہچان بہت ضروری ہے جب ہمیں آزمایا جاتا ہے تو ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں ہم مایوس ہو جاتے ہیں جب چیزیں فیور میں آتی ہے تو ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں اس لئے علماء حضرات بار بار اپنے بیانوں میں فرماتے ہیں کہ جنت کے ہیں دو سواری صبر اور شکر گزاری اور صبر کب کیا جاتا ہے جب کوئی چیز آپ چاہتے ہو اور وہ چیز آپ کو نہیں ملتی ہے اور جب کوئی چیز آپ ایکسپیک کرتے ہو اور وہ آپ کو نہیں ملتا ہے تب آپ نے صبر کرنا ہے اور صبر ایک بہترین quality ہے اور وہ آج ہم میں نہیں ہے وہ صبر ہم میں نہیں دیکھتا ہے بالخصوص نوجوانوں میں نہیں دیکھتا ہے والدین سے جھگڑا کرتے ہیں والدین سے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں والدین سے حتیٰ کے ہاتھ اٹھاتے اپنے والدین پر اور جنہیں اللہ نے کچھ دیا ہے وہ شکر گزار نہیں ہیں تو یہ دو qualities کا ہونا بے حد ضروری ہے ایک صبر اور دوسرا شکر گزار ہونا یہ بہت ضروری ہے اور یہ جو مشن لے کر مولانا حزیفہ صاحب وستانوی اور آپ کے abba حضور کے خیادت میں چل رہا ہے اس کے تحت میں کچھ آپ کے علم روشنی ڈالنا چاہتا ہوں بڑے گوڑ سے آپ سنیں جو ابھی میں نے کہا جو پہلا گناہ ہوا ہے وہ کس بات کو لے کر ہوا ہے لڑکی کو لے کر اس لئے کہتے ہیں بڑا فتنہ ہے بچے رہنا ہے لڑکی کو ہے ایک لڑکی کے خاتل اب آپ امیجن کریں کہ اس دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی جہاں میں اس وقت نہیں ہے اور اس لڑکی کے لیے سلطنتیں گر جا رہی ہیں پاگل ہو جا رہے ہیں لوگ منٹی ملینئرز آ جا رہے ہیں کہ یہ لڑکی میں میں شادی کرنا چاہتا ہوں اب ویسی خوبصورت لڑکی تصور کی دنیا میں آپ آ کر سوچیں وہ آ کر آپ کو ایک لڑکی دیتی ہے تو لڑکی دینے کے بعد آپ تو پھر پگلا جاؤ گے کہ ایسی خوبصورت لڑکی جہاں میں نہیں ہے اور پورے دنیا کے رئیس لوگ پاگل ہے اس لڑکی کے پیچھ ہے اور وہ لڑکی آ کر ایک کامن نوجوان بچے کو ایک لف لیٹر دیتی ہے اور وہ جب لف لیٹر کھولتا ہے تو عجیب زبان میں لکھاوا ہے تو وہ عجیب زبان میں لکھاوا ہے اسے پڑھنا نہیں آتا ہے تو کیا وہ نوجوان اگر آپ ہے تو کیا اس لیٹر کو آپ پھار دوگے یا کچھ اور مزید خدم اٹھاؤگے زاہر سی بات ہے اس میں مجوریٹی آف یونگ سٹرٹس کیا کریں گے اپنے ٹیچر کے پاس جائیں گے دکھائیں گے کہ یہ دیکھیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے ٹیچر بھی فیل پھر یونیورسٹی جائے گا یونیورسٹی کے پروفیسر کو دکھائے گا وہ بھی فیل پھر ایمیسیز میں جائے گا گھومے گا پوری دنیا کے چکر لگا دے گا کہ یہ کون سی زبان میں لکھا ہے یہ کیا بولنا چاہتی ہے مجھ سے اور وہ لیٹر دی غیب ہو گئی ہے پھر اس زبان کو کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے لیکن آپ ہر ممکن کوشش کرو گے ہر ٹیچر ہر لیکچر ہر پروفیسر ہر کنٹری ہر ایمیسی آفیس پہ آپ جاؤ گے اور پوچھتے رہو گے کہ بتاؤ اس لیٹر میں کیا لکھا ہے آپ کو جواب نہیں ملے گا لیکن آپ چاہنے والا رب میرا آپ کا اللہ سبان و تعالی آپ نے بھی اللہ نے بھی ایک لیٹر لکھا ہے جس کو میں لف لیٹر ہی کہتا ہوں اور وہ ہے قرآن انسانوں کو چاہتا ہے اللہ سبان و تعالی بے پناہ چاہتا ہے تصور کر نہیں سکتے اتنا چاہتا ہے میں تو ایک عالمی دین سے سنا تھا کہ ستر جو اس زمانے میں انفینیٹی کو کہا جاتا تھا یعنی اس وقت میں زیادہ لوگ پڑے لکھے نہیں ہوتے تھے ستر نمبر کو بہت ایک بلین کی طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا تو ستر بتایا گیا ورنہ اللہ کی محبت پہ کامہ بتایا ایک بہت بڑا طبقہ آج محروم ہے اس مخدس کتاب سے اس کتاب میں کیا لکھا ہے یہ بالکل بھی نہیں پتا ہے اور یہ ہم کو کتنا چاہتا ہے ماں سے بھی زیادہ ستر گنا زیادہ اور یہ ستر گنا تو زیادہ ہے جو علماء کے حضرات کے ذریعے سے ہم نے سن رکھا ہے یہ صرف ایک ماں بیٹے کو چاہنے کی محبت نہیں ہے یہ جو پرندے ہزاروں میلز سے آکر مائیگریٹ ہوتے ہیں صرف ڈیلیوری دینے کو لیے انڈے دینے کے لیے تاکہ اس کے بچے بچ جائیں اور پھر دیتے ہیں اور مڑ جاتا ہیں اتنی محبت ہوتی ہے ایک بکری ہے کبھی شیر سے لڑ سکتی ہے بکری کبھی نہیں لڑ سکتی ہے لیکن اگر بکری کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور شیر اٹیک کرنے آتا ہے وہ بکری میں جررت بھی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ بکری لڑتی ہے شیر سے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے یہ جگر یہ کریج اس بکری میں کیسے آتا ہے اپنے بچوں کو محبت کی وجہ سے محبت ہے نا ماہوں کے دلوں میں اللہ نے جو محبت ڈالا وہ بھی آتا ہے وہ ستر فیصد میں اور اللہ اتنا چاہتا ہے اور ایک لیٹر اللہ نے ایک میسج اللہ نے آپ کے ذریعے سے مجھے ہمیں اور پوری کائنات میں آنے والے تمام مینکن انسانوں کے لیے یہ میسج دیا گیا اور مجوریٹی آف مسلم آف آف ایس قرآن تو ایک پڑھنا ایک بڑا ٹیسک ہے بہت محنت کرنا ہے لیکن کتنے ایسے ینگ سٹرز ہیں جو اپنے باپ کے جنازے کی نماز پڑھ تو لیتے ہیں لیکن دورانے نماز کیا دعا پڑھنا ہے اس بیٹے کو نہیں پتا ہے آج والدین نے بچوں کو ڈاکٹر بھی بنا دیا انجینئر بھی بنا دیا سائنٹس بھی بنا دیا اور کہاں کہاں ہم نے اپنے بچوں کو بھیج دیا ناسا میں بھی بہت سے مسلمان بچے کام کر رہے ہیں چاند پر کوئی ابھی ابھی گئے ہیں چاند پر اس میں بھی اتر پردیش کا ایک نوجوان مسلمان بندہ گیا ہے کہاں کہاں ہم نے نوجوانوں کو بھیج لاکھوں لاکھوں نوجوان مسلمان جو بچے آج اس دنیا میں جی رہے ہیں ان کے والد کا اس وقت میں اگر انتخال ہو جائے تو جناز کی نماز میں وہ دعا بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں میں جو ورڈشاپز کنڈک کرتا ہوں اور جب بچے ٹریننگ لینے آتے ہیں انہیں پوچھا جاتا ہے تو بلکل نہیں پتا ہوتا کئی ایسے بچیاں ہیں برکہ پہن کر گلوز پہن کر ان کے آئی بالز کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آتا ہے اور وہ بیٹھے ہیں کلاس روم میں اور ان سے پوچھا جاتا ہے کہ دعا کنوت پڑھے تو وہ کیا ہے سر پوچھتی ہیں لڑکی آپ اور آپ نے برکہ تو پہنا دیا ہے ہاتھ میں گلوز بھی پہنا یا ہے چار دیواریوں میں آپ نے بندش کر دیا ہے اپنی بیٹی کو لیکن اسلام آپ نے نہیں سکھایا دین آپ نے سکھایا قرآن آپ نے نہیں سکھایا نماز آپ نے نہیں سکھایا سی موسیقی 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 کی بھی ہے اور جمعہ کے جو قطیب ہے ان کی بھی ہے اور ایک بہت بڑی ذمہ داری انجیوز کی بھی ہے اور اس سے بڑی ذمہ داری گورنمنٹ افیشلز کی ہیں ایز ایٹیم ہم لوگ مل کر اس محیم پر اس میں کام نہیں کرتے ہیں تو ایک بہت بڑا طبخہ نکمہ ہونے والا ہے اور وہی طبخہ نکمہ نہیں ہوگا اس سے آنے والی جنریشنز نکمہ ہونے والی ہے جنریشنز ایفٹر جنریشنز کیونکہ ان کے لئے کوئی رول موڈل نہیں ہوگا یہ بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے بلڈ پریشر بڑھ جائے تو کوئی دوا دیں تو بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا ڈیابیٹیز ایک بیماری ہے دوا دیں تو گلوکوز لیول بلکل نارمل کیا جاتا ہے حتیٰ کہ جو خطرناک بیماری اس دنیا میں کینسر ہے وہ کیمو تھیرپی کے ذریعے سے لاکھوں لوگوں کا علاج ہوا ہے لیکن جو ڈرگز میں انوالو ہوتے ہیں اور اڈکٹ ہو جاتے ہیں اور لمبے عرصے سے اڈکٹڈ ہے ان کی جو منزل ہے ان کا جو ڈیسٹینیشن ہے وہ ڈیپریشن ہے اور ڈیپریشن کی کوئی دوا نہیں ہے کینسر کی دوا ہے ڈیابیٹیز کی دوا ہے بلڈ پریشر کی دوا ہے اور مزید بیماریوں کی دوا ملے گی لیکن ڈیپریشن کی آج تک کسی نے دوا نہیں بنائی اگر یہاں ڈاکٹرز ہیں تو وہ بھی میری اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں وہ نیند کے گولیاں دے کر بس سلا دیتے ہیں ایسے کئی نوجوان ایم بی بی ایس ڈاکٹرز بن نہیں والے تھے فور تیئر میں کہ سٹوڈنٹس ڈیپریشن میں جا کر ڈاکٹرز نے ایسی دوا ہے دی لڑکی ایسی سند اور کند ہو گئی ہے کہ وہ سیدھے کھڑے بھی نہیں ہو سکتی ہے بات بھی نہیں کر پا رہی ہے کیوں صرف اس کو بلینگ کی گئی ہے کہ بڑے امیر کالیج میں اس کو اپنے اچھے نمبرات کی وجہ سے رینک ملا اور یہ غریب تھی تو سارے امیر بچے بچیاں مل کر اس کو ٹیز کرتے تھے اس کو کرٹیسائز کرتے تھے اس کو نیچا دکھاتے تھے وہ ڈیپریشن میں چلے گئی یہاں تو ڈرگز میں انوالف ہو کر ڈیپریشن میں جو نوجوان بچے جا رہے ہیں وہ بچوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے یہ لا علاج بیماری آپ کو کوئی علاج نہیں آپ شادی کرو گے پچیس سال میں جا کر بیوی ہوگی بچے ہوں گے بیوی کے ساتھ دھوکہ ہوگا بچوں کو کوئی خوشی نہیں دے سکتے آپ بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دے سکتے بیوی جو خوشیاں جو ارمان لے کر آپ سے شادی کریں گی اور وہ بیوی کو بھی دھوکہ ہوگا صرف آپ آپ کی بیوی آپ کے بچے اگر ہوتے دھوکے میں چلو چل جاتا ایک گھر تباہ ہو گیا لیکن آنے والی آپ کی نسلیں پر یہ اس کا امپیکٹ ہونے والا ہے تو میں اس پلیٹ فارم سے اپیل کرتا ہوں یہ ایسی قطرناک بیماری یہ پورے دیش میں میں جہاں جہاں جاتا ہوں وہاں وہاں نوجوانوں کو یہ میں دیکھ رہا ہوں میرے ورکشاپ میں اگر دو سو بچے آتے ہیں تو منیمم دس بچے کہہ رہا ہوں میں بڑی ذمہ داری سے چاہیے اس میں پورے دیش اور دنیا میں نوجوان بچوں کو ان کے صلاحیتوں کو پتہ نہیں یہ کس کی سازشیں ہیں یہ ڈرگز دے کر نوجوان تبخے کو نکمہ بنا کر اور کچھ ہی لوگ کرسی پہ پر بیٹھ کر حکومت کرنا چاہتے ہیں دنیا میں کچھ ایسے تنظیمیں ہیں جو ایک بڑے تبخے کو لیور بنانا چاہتے ہیں اور یہ جو انگریزی تعلیم آئی ہے بریٹش نے جو لے آیا ہے وہ لیور بنانے کے لیے لے آیا ہے وہ سکلفل بنانے کے لیے نہیں لے آیا ہے لہٰذا نئے اداروں کی ضرورت ہے نئے چیلنجز ہمارے پاس میں ہیں اس وقت میں اداروں کی ضرورت تھی علماء حضرات نے خوب اپنے محنتوں سے ادارے قائم کیے جس کی وجہ سے ماشاءاللہ ہمارے سینوں میں قرآن آیا ہے اب نیا چیلنج ہے اور نئے چیلنجز کو سمجھتے ہوئے ہم نے نئے خدم بنانے ہیں نئے خدم آگے بڑھانے ہیں اور اس میں میں سمجھتا ہوں آپ کے والد محترم مولانا غلام صاحب وستانوی آپ اس دیش کے ہی نہیں پہلے میں دیش کے کہا کرتا تھا اس دیش کے پہلے عالمی دین ہے جو میڈیکل کالیش خائم کیا ہے دو تین سو کروڑ کا خرچہ آتا ہے آسان نہیں ہوتا ہے لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ دیش نہیں بلکہ اس پورے ایشیا میں اور ایشیا نہیں پورے ورلڈ میں یہ پہلے عالمی دین ہو سکتے ہیں جہاں تک میرا علم ہے جو میڈیکل کالیش خائم کی ہے ماشاءاللہ اور ایک نہیں پانچ میڈیکل کالیجز کیے ہیں اور ڈی ایڈ بی ایڈ ایم ایڈ کالیجز چلاتے ہیں کون عالمی دین بی فارم ڈی فارم بی فارم ایم فارم چلاتے ہیں کون عالمی دین پھر پورے دیش میں سب سے بڑا مدرسہ سب سے زیادہ طالیب علم کہاں ہیں آپ کے مدرسے میں ہیں کون ہے عالمی دین جو مارڈن ایڈوکیشن کو لے کر چل رہے ہیں آپ کے اببہ حضور اکل کوہ کبھی جانا ہوتا ہے جنگل ہیں کچھ نہیں ہے جنگل کے علاوہ سڑک کے اس پار سارے مارڈن ایڈوکیشن انسٹیٹیوٹس اور سڑک کے اس پار سارے مداریس اور سارے بہترین مدرسے کے انسٹیٹیوٹس ہیں تو آج نئے خدم اٹھانے ہیں اور نئے چیلنجز ہیں اس پلیٹ فارم سے میں سارے سننے والے دیکھنے والے شوشل میڈیا پر بھی اپیل کرتا ہوں نئے اداروں کی ضرورت ہے انشاءاللہ پھر وقت ملے میں یہاں آؤں گا اور لیکچرز دوں گا جتنے بھی حضرات یہاں سننے آئے ہیں ان کا تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں السلام علیکم اثر کے نماز کا وقت بلکل خریب ہو چکا ہے اور کوئی آئے بتائیں کہ یہ لوگ کا نماز کا انتظام کہاں ہوگا موسیقی موسیقی